بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو کپاس کا ایک ایکڑ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر سبز تیلے کا نسبتاً زیادہ حملہ ہے باقی کچھ جو ہیں وہ سفید مکھی بھی موجود ہے اور ہلکی فلکی تھریپس ہے تو آج جو پرادٹ لے کر آئے ہیں یہ میرے ریلیٹیو ہیں رشتہ دار ہیں تو یہ ہے بیگ ہیٹ پلاس یہ ایک بیگ ہیٹ آپ نے نام سنا ہوگا ایجی فارما ایگ فارما بھی سے کہہ دیتے ہیں ان کی پرادٹ اس کے اندر اس سے زیادہ ہے پرسنٹیج یعنی فلونیکا میڈ اس میں بارہ فیصد ہے اور ایبا میکٹن تین شرعہ چھ فیصد ہے اگر تو جسٹ مقصد ہے تھریپس کا اور سبز تیلے کا پھر تو یہ دھائی سو گرام کافی ہے اگر سفید مکی بھی زیادہ ہو تو خاص کر بالک اگر بہت زیادہ ہو تو پھر اس کی مقدار جو ہے وہ ساڑھے تین سو گرام فی ایکر سفارش کی جاتی ہے اب یہ جو اس کا ریٹ ہے وہ ملیے اکیس سو روپے کی دھائی سو گرام ساڑھے تین سو گرام والی کا ریٹ ہے ساڑھے تین سو گرام والی کا ریٹ ہے تین ہزار روپے تو اس میں جو ہے وہ بیگ ہٹ سے نسبتا زیادہ کونٹیٹی ہے یعنی کہ فرونیکا میڈیس میں بارہ پرسنٹ ہے اور ایبا میکتن جو ہے وہ تین اشاریہ چھے پرسنٹ ہے اب ہمارے پاس یہ جو سپریمین موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی تو صاف زیادہ ہے جب گھروں سے دور ہوں گے تو اس طرح کا پانی ہی آویلیبل ہوتا ہے تو یہ چھے ہم نے بوتل کٹی ہوئی تھی آپ بوتل ہے یہ چھے ڈالی ہیں اس کے اندر پانی کی اب یہ آپ کے سامنے دانے دار دوائی ہے یہ اس کے اندر مکس کریں گے اور یہ ہے سترہ سے اٹھارہ لیٹر کی تینکی ہے تو یہ تقریباً چھے تینکیاں لگانی پڑیں گی دیکھ سکتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے نوڈلز ہوں اس طرح کے جو ہے یہ پرادٹ ہے اب اس سے پہلے پانی کے اندر حل کر لیں اس کے بعد آدھی تینکی پہلے پانی سے بھرنی ہے اس کے بعد دوائی کا گلاس ڈالنا ہے اور پھر باقی تینکی میں جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے تو یہ چھے تینکیاں لگانی ضروری ہے اب ٹائم بھی شاٹ ہے اس لئے آپ کو باقی پروسیجر دکھاتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے اندر آپ کو میں نے دکھایا یہ چھے گلاس پانی ڈالا ہوا ہے یہ والی جو گوتلیں کٹ کر کے اس کو چھے بھر کے ڈال دیں کیونکہ ہم نے چھے تینکیاں استعمال کرنی ہے اب آپ کہیں گے دستانے نہیں پہنے ہوئے ربڑ والے جوتے نہیں پہنے ہوئے موہ کے اوپر ماسک نہیں لگایا ہوا اینک نہیں پہنی ہوئی تو یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ فورس نہیں کر سکتے اور خاص کر جب اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہو تو جو سپریگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو نہ مانتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں تو جو ایک پراپر پروٹوکول ہے وہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارا کم از کم موہ ڈھکا ہوا ہو آنکھوں کو بچائیں دوائی کے اثرات سے کوئی چشمہ لگا ہوا ہو لیکن ان کا روز کا کام ہے تو پتہ نہیں امیونٹی آ جاتی ہے یا برداشت کر جاتے ہیں تو بہرحال وہ اپنی ہی مرضی سے کرتے ہیں ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو یہ دیکھ لیں آپ پانی یہ بلکہ رکھا ہوا پانی ہے یعنی گدلہ تو نہیں ہے صاف ہے لیکن یہ ہے کہ یہ میٹھا پانی ہے یہاں پر نمکیات والا ایشو نہیں ہے تو پہلے جو ہے وہ ٹینکی کو اس کے اندر کچھ پانی ڈالا ہے اس کے بعد اس کے اندر دوائی ڈالنی ہے اور پھر اسے بھار لینا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ ڈوب رہا ہے یہ چھے بچ کے پیتیس منٹ ہو چکے ہیں تھوڑا لیٹ ہو گئے ہم ماشاءاللہ کپاس کے اوپر پھال تو اچھا ہے لیکن آپ جو شریف گرمی پانی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھال سوکھا ہوا ہے اور اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب گرمی کی وجہ سے پھال سوکھے گا تو گڑیاں خوشک ہو کے پودے کے اوپر لٹکی رہ جاتی ہیں جبکہ اگر بوران مایکرو نیوٹریٹس یا جیسے راست جسنے والے کیڑوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت اکثر وہ نیچے گر جاتی ہیں جبکہ اس میں آپ کو اکثر سوکھی ہوئی جو گڑیاں ہیں وہ پودے کے اوپر ملیں گی جب گرمی کی وجہ سے ایسا مسئلہ آتا ہے باقی جو ٹینڈے ہیں ماشاءاللہ وہ جاندار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹینڈے جو ہیں وہ کھیل بھی چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی اوپر حملہ موجود ہے راست جسنے والے کیڑوں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی لونیکا میڈس میں بارہ فیصد ہے اور ایبا میٹن تین شرعہ چھ فیصد ہے یعنی آپ بارہ کو سو پر تقسیم کریں اور پھر اسے ڈھائی سو سے ضرب دے دیں تو یہ پرسنٹیج آ جائے گی فلونیکا میڈی کی کسی طرح تین شرعہ چھ کو سو پر تقسیم کریں اور پھر ڈھائی سو گرام سے ضرب دے دیں تو یہ ٹوٹل مقدار آ جائے گی اس کے اندر ایبا میٹن کی ہم آپ اس کی قیمت دیکھیں تو یہاں پر جو ایف آر پی ہے وہ چھبیس سو پچاس روپے لکھی ہوئی ہے جبکہ یہ اکیس سو روپے میں مل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریکمینڈیشن کہ اگر سفید مکھی ہی یہ ہمارا ایشو ہو تو پھر ساڑھے تین سو گرام سفارش کی جاتی ہے ایک بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے سپریئے کرنے کے بارہ گھنٹے بعد آپ نے فیلڈ میں انٹر ہونے یہ احتیاطی تدبیر ہوتی ہے کون نوزل ہے جو آپ پوچھتے ہیں اکثر کہ ہالو کون نوزل کون سی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا پریشر ڈیویلپ ہوگا پہلے یہ ہالو کون نوزل ہے اور نیپ سیک سپریئر جیسے ہم ہاتھ والی ٹینکی کہتے ہیں پرانے زمانے کی یہ ٹینکیں ہیں پہلے اب تو سولو سپریئر آگئے ہیں پچیس پچیس لیٹر والی یہ چھوٹی ہے ساترہ لیٹر والی اٹھارہ لیٹر والی